بڑی خبر آئی غازہ کے سب سے بڑے شرنارتھی شیور پر حملے سے جڑی ہوئی اسرائیل نے غازہ کے جبالیا شرنارتھی شیور پر حملہ کر اس کے بڑے کمانڈر ابراہیم بیاری کو مار گرانے کا دعویٰ کیا اسرائیل کے مطابق اس حملے میں ابراہیم بیاری سمیت حماس کے پچاس سے زیادہ لڑا کے مارے گئے جبکہ حماس نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں بڑی سنکھیا میں عام ناغرکوں کی موت ہوئی اور سیکڑوں لوگ ان حملوں میں گمبی روپ سے گھائل ہو گئے اس کارروائی کے بعد اسرائیل نے جبالیا کے پشمی حصے پر قبضے کا بھی دعویٰ کیا یعنی غازہ میں اسرائیل کی سینہ اپنی پکڑ مضبوط کر رہی ہے اس لیے اس نے اتری غازہ میں بسے جبالیا کو نشانہ بنایا جہاں غازہ کا سب سے بڑا شرنارتھی شیور ہے ان حملوں میں پچاس سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے اور ان بھیشن حملوں کے بعد غازہ کے جبالیا میں ہاہکار مچ گیا سیکڑوں عمارتیں تباہ ہو گئی جن کی چپیٹ میں آنے سے کئی لوگوں کی موت ہو گئی آسمانی حملہ رکھتے ہی وہاں زندہ بچے لوگوں نے چاروں طرف پھیلے ملبے سے لوگوں کو بچانے کی مہم شروع کی ان حملوں کی چپیٹ میں غازہ کا سب سے بڑا شرنارتھی شیور بھی آ گیا وہاں کے ایک علاقے سے سامنے آئی تصویر میں دکھا کہ بموں اور مسائلوں کے حملے نے کئی عمارتوں کے پرکچے اڑانے کے ساتھ زمین پر بڑے بڑے گڑھے بھی کر دیا جن کے نیچے دبے لوگوں کو آنن فانن میں نکالا گیا ان میں زیادہ ترکی موت ہو چکی تھی جبکہ کچھ ہی ایسے تھے جن کی سانسیں چل رہی تھیں جنہیں ترنت اسپتال لے جائے گیا اس دوران وہاں کئی لوگوں کے چہرے پر اپنوں کو کھونے کا درد چھلک اٹھا اور ان بھیشن حملوں کے بعد جبالیا کے اسپتالوں میں گھائلوں کے پہنچنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اچانک وہاں بھیڑ اتنی بڑھ گئی کہ ان اسپتالوں میں پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں بچے کیونکہ جبالیا شرنارتی شیور میں سیکڑوں لوگ رہتے تھے جن کے اوپر اتنا بھیشن حملہ ہوا کہ پورا علاقہ ہی قبرستان میں بدل گیا اسپتالوں کے باہر بھی کئی شب دکھائی دیئے حملے کے کئی گھنٹوں بعد تک چاروں طرف آگ کی اونچی اونچی لفٹے نظر آئیں دھوئے کا غبار بھی تھمتا نظر نہیں آیا ہر طرف بربادی کے نشان دکھائی دیئے جو عمارتیں ملبے میں تبدیل نہیں ہوئیں ان میں بھی سب کچھ ختم ہو چکا تھا حملے کے کچھ چشمدیدوں کے مطابق انہیں لگا جیسے پوری دنیا ہی ختم ہو گئی ہو ان کے مطابق اسرائیل کی سینہ نے امریکہ کے گھاتک لڑاکو ویمان ایف سکسٹین سے جبالیا میں کئی مسائلیں دانگی جس سے کچھ ہی پل میں سب کچھ تباہ ہو گیا حالات اتنے بگڑ گئے کہ وہاں کے ڈاکٹروں کے بھی پسینے چھوٹنے لگے غازہ میں لگاتار ہو رہے ہیں حملوں کی وجہ سے وہاں کے سبھی اسپتالوں میں علاج سے جڑی چیزوں کی بھاری کمی ہو گئی ہے اس کے علاوہ بجلی پانی اور ایندھن کی قلت سے بھی وہاں کے اسپتال لمبے وقت سے جوج رہے ہیں اور اس بھی جبالیا میں ہوئے ان بھیشن حملوں نے غازہ کی حالت اور خراب کر دی اسرائیل نے جس جبالیا کیمپ کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے وہ اتری غازہ میں بسا جہاں اسرائیل کی طرف سے بموں اور مسائلوں کی بارش کی گئی غازہ پٹی کے اتری حصے میں بنے جبالیا شرنارتی کیمپ پر کی گئی بمباری میں کئی لوگ مارے گئے جبکہ سیکنوں لوگ گھائل ہو گئے یہ غازہ پٹی کا سب سے بڑا شرنارتی کیمپ ہے اور غازہ شہر سے اس کی دوری صرف چار کلومیٹر ہے اور اب تک اسے یود کے بیچ سرکشت مانا جا رہا تھا لیکن اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے چند منٹوں میں جبالیا کا نقشہ ہی بتل دیا قطر کے ٹی وی چینل ال جزیرہ کے مطابق ان حملوں میں زیادہ تر آم ناغرک مارے گئے جنہوں نے اس شرنارتی شیور میں شرن لے رکھی تھی کیونکہ جنگ کی شروعات سے ہی غازہ کے زیادہ تر لوگ اپنی جان بچانے کے لیے انہی شرنارتی شیوروں میں ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں اسرائیل نے شروعات میں ہی غازہ کے اتری حصے سے لوگوں کو دکشن میں جانے کی چیتاونی دے دی تھی کیونکہ وہ لگاتار اتری حصے میں حماس کے ٹھکانوں کو ہی نشانہ بنا رہا ہے اور جبالیا شرنارتی شیور پر حملے کو لے کر اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے وہاں حماس کے کمانڈر ابراہیم بیاری کو ڈیر کر دیا اسرائیل کے مطابق ان حملوں میں ابراہیم بیاری سمیت حماس کے پچاس سے زیادہ لڑا کے مارے گئے جو لگاتار اسرائیل کی سینہ پر پائرنگ کر رہے تھے اسرائیل کے مطابق اس کی سینہ نے جبالیا میں موجود حماس کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کر اس آپریشن کو سفل طریقے سے انجام دیا اس کا دعویٰ ہے کہ حماس نے جبالیا شرنارتی شیور میں اپنا کمانڈ سینٹر بنا ہوا تھا جسے مسائلوں کے حملے میں تباہ کر دیا گیا یعنی اسرائیل کے مطابق حماس شرنارتی شیور کی آڑ میں وہاں سے لگاتار حملہ کر رہا تھا یہی نہیں اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ابراہیم بیاری نام کے جس کمانڈر کو اس نے مار گرائیا وہ سات اکٹوبر کے بعد سے ہی غازہ پٹی میں حماس کے سبھی ابھیانوں کی دیکھ رہے کر رہا تھا اسرائیل کے دعویٰ ہے کہ جبالیا میں جس جگہ اس نے حملے کو انجام دیا وہاں حماس کی سرنگوں کا ایک بڑا جال موجود تھا جو کی پوری طرح برباد ہو گیا اور حماس کی سرنگوں کے اسی جال کو اسرائیل نے جبالیا شرنارتی کیمپ پر حملے کے بعد مچی تباہی کے لیے ذمہ دار بتا دیا اور ان عمارتوں کے ملبے میں بھی بڑی سنکھیا میں لوگ دب گئے یہی وجہ رہی کہ جبالیا کیمپ پر ہوئے حملے میں اتنی بڑی تباہی ہو گیا لیکن اسرائیل نے اپنے اس حملے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حماس کی انہی سرنگوں کا سہارہ لیا اور اس کے مطاوق وہاں جو نقصان ہوا وہ حماس کی ہی ایک بڑی ساجش کی وجہ سے ہوا کیونکہ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس کی سینہ نے جب کیمپ پر حملہ کیا تو اس عمارت کا ملبہ تیزی سے نیچے گرا اور ایسا ہوتے ہی وہاں موجود سرنگیں بھی تیزی سے دھسنے لگے صرف شرنارتی کیمپ بھی نہیں بلکہ اس کے آس پاس کی دوسری جگہوں پر موجود سرنگیں بھی دھس گئیں اور ان کے اوپر منی عمارتیں بھی ملبے میں بدل گئیں یعنی اسرائیل نے حماس کے لڑاکوں کو مار گرانے کے ساتھ اس کی سب سے بڑی طاقت مانی جانے والی سرنگوں کو بھی نشانے پر لے لیا اسرائیل کے مطابق اس نے حماس کے ٹھکانے کو ہی ٹارگٹ کر اس مشن کو پورا کیا کیونکہ حماس کے لڑاکیں جبالیا میں شرنارتی شیور کی آڑ میں خود کو بچانے کی فراق میں تھے اسرائیل کے مطابق اسے اتری غازہ میں موجود جبالیا میں ایک اونچی عمارت میں کئی لڑاکوں کے چھپے ہونے کی خبر ملی تھا اور اس عمارت کے نزدیک اسکول اور اسپتال کے علاوہ کچھ سرکاری دفتر بھی تھے اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس کے لڑاکوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنایا تھا کیونکہ وہاں غازہ کا سب سے بڑا شرنارتی شیور تھا جہاں عام ناغرک رہتے تھے انہیں یقین تھا کہ اسرائیل شرنارتی شیور پر عملہ نہیں کرے گا اور وہ اپنی قطیویدیاں آسانی سے وہاں سے چلا سکیں گے لیکن دعویٰ ہے کہ اس پلان کا پتا چلتے ہی اسرائیل نے اپنے لڑاکوں ویمانوں کو جبالیا بھیج دیا جس کے بعد وہاں صرف اور صرف تباہی کے نشان بج گئے اور انہی حملوں میں حماس کے کئی لڑاکوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا اسرائیل کے مطابق جبالیا میں مارا گیا حماس کا کمانڈر ابراہیم بیاری سات اکتوبر کو اسرائیل پر ہوئے حملوں کی سازش رچنے میں شامل تھا اور اسی کے اشارے پر کئی لڑاکیں ہاتھوں میں ہتھیار لے کر اسرائیل کی سیماوں میں گھز گئے تھے جس کے بعد انہوں نے سیکڑوں لوگوں کی جان لے لی تھی جس کا مطلب ہے کہ اسرائیل نے جبالیا میں حملہ کر حماس کو تگڑی چوٹ پہنچائی کیونکہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جنگ کے 26 دن گزر جانے کے بعد حماس کے مرنے والے کمانڈروں کی سنکھیا بڑھ کر 30 سے زیادہ ہو گئی اور اسی کے ساتھ اسرائیل نے جبالیا کے پشتمی حصے پر اپنے قبضے کا دعویٰ کر دیا جس کا مطلب ہے کہ غازہ میں اسرائیل کی سینہ کی موجودگی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ اسرائیل کی سینہ پچھلے ہفتے سے ہی غازہ میں گھس کر سرجیکل سٹائک کر رہی ہے حالانکہ اب تک اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اس کی سینہ غازہ میں گھس کر اپنے آپریشن کو انجام دینے کے بعد لوٹ آ رہی تھا لیکن اس بھیشن حملے کے بعد اسرائیل نے یہ دعویٰ کر دیا کہ جبالیا کے پشتمی حصے پر پوری طرح اس کا کنٹرول ہو چکا ہے یعنی غازہ میں گھس کر اسرائیل کی سینہ دھیرے دھیرے اپنی پکڑ مضبوط کرنے میں جھٹی ہے اس کے ٹینک اور بختربند گاڑیاں لگاتار آگے بڑھ رہی ہیں یہی نہیں اسرائیل یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی سینہ اتری غازہ میں موجود ہماس کی زیادہ تر سرنگوں کو تباہ کر چکی ہے یعنی جن سرنگوں کے دم پر ہماس اسرائیل کو چنوٹی دے رہا ہے اس کی وہ طاقت گھڑتی جا رہی ہے اور جبالیا شرنارتی کیمپ پر اسرائیل کے اس حملے سے مسلم دیش بری طرح بڑھ گئے اور جم کر اسرائیل پر بڑھ سکتے کیونکہ آروب لگا کہ جبالیا شرنارتی کیمپ پر جو حملہ ہوا اس میں پچاس سے زیادہ بے گناہ لوگوں کی موت ہو گئی جس کی وجہ سے مسلم دیش ایک بار پھر اسرائیل پر بڑھ گئے ایران سے لے کر سعودی عرب تک سبھی مسلم دیشوں نے اس حملے کی کڑی نندہ کی اسرائیل کے پڑوسی دیش جارڈن نے تو اس حملے کو امانوی ایک قرار دے دیا ایران اور جارڈن کے علاوہ سعودی عرب مصر اور یوے ای نے بھی اس حملے کی نندہ کی سعودی عرب نے آروب لگایا کہ انتراشتری سمدھائے غازہ میں مچی تباہی کو روکنے میں پوری طرح ناکام ثابت ہوا وہیں مصر نے اس حملے کو انتراشتری قانونوں کا اولنگن بتا دیا اور یوے ای نے اس حملے کے بعد ایک بار پھر یودھ میں سیز فائر کی مانگ کی اس کے ساتھ ہی قطر نے بھی اسرائیل کو آرے ہاتھ لیا اور غازہ پر ہوئے حملے کو نرسنہار بتا دیا اور اسی کے بعد جبالیا شرنارتھی کیمپ پر ہوئے حملے سے اسرائیل کا پڑوسی دیش جارڈن بری طرح بڑھ گیا اور اس نے اسرائیل کے اس حملے کو امانوی ایک بتا دیا کیونکہ غازہ میں اس شرنارتھی کیمپ پر اتنا بھیشن حملہ ہوا کہ وہاں لاشوں کا ڈھیر لگ گیا جس سے جارڈن کے لوگ بھڑک گئے اور اسرائیل کے خلاف پردرشن کرنے لگے فلسطین کا جھنڈا لے کر پہنچے لوگوں نے فلسطین کے سمرتھن میں نارے لگائے اور غازہ میں اسرائیل کے حملے کو نرسنہار بتایا غصائے پردرشنکاری مارچ کرتے ہوئے اسرائیل دوتاواس کے باہر پہنچ گئے اور ہنگامہ کرنے لگے جس کے بعد پولیس کرمیوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن اسرائیل کے حملے سے ناراض پردرشنکاری اور تیز نارے بازی کرنے لگے اس پردرشن میں بڑی تعداد میں مہیلائے میں شامل ہوئے وہیں ہاتھوں میں جھنڈا لے کر بچے بھی اسرائیلی میں شامل دکھے جنہوں نے رازہ پر بمباری روکنے کی بانگ کی